کے نتیجوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمپنی کے مانیجمنٹ جڑ چکے ہیں کمپنی کے سیئور ایم لی سندیپ گرگ موجود ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ ایف آئی ٹوینٹی فور کی پہلی تیماہی میں ویلسپن انٹرپرائزز کے نتیجے کافی شاندار رہے نیٹ پروفٹ لگ بھگ دو گنا ہو چکا ہے کمپنی کا اور جو انکم ہیں وہاں پر بھی قریب پانچ پرسنٹ کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے اور نمبر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک میں اچھی مضبوطی بھی ہے چلی کمپنی کے مانیجمنٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سندیپ جی تھانکی سو مچ سمجھ دینے کے لیے اپنا ایجی ناؤس پدیش کو سب سے پہلے تو آرڈر بک پر آپ سے رائے لینا چاہیں گے تیس جون اینڈ تک ہم نے دیکھا کہ کمپنی کی جو آرڈر بک ہے وہ نو ہزار چھے سو کروڑ کے پاس ہے اب ایف آئی ٹویٹی فور میں ایجزیکیوشن کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کیا رن ریٹ رہے گا کیونکہ چوتھی تمہائی میں تو ہم نے دیکھا کہ آٹھ سو سے نو سو کروڑ کا ایجزیکیوشن دیکھنے کو ملا تھا اب آگے کے لیے اس طرح کس طرح کا رن ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں دھنیوید پوجہ نمشکار میرے کو اس شو پہ لینے کے لیے جیسے کی آپ کو پتا ہے جس ای پی سی بزنس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہے رینز کے لیے اور لوکل ایشیوز کے لیے تو آپ کو پتا ہے کیون میں اس بار تھوڑا بارش کا ان سیزنل رین بہت تھی تو اس کی وجہ سے کچھ ہمارا ریوینیو ضرور بلوک ہوا ہے کچھ ایک نیا پروجیک جو دھاراوی کا تھا ہم سب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ چال ہو جائے گا وہ نہیں ہوا ہمارا اوورال آرڈر بک کیستیتی بہت بہت ہی اچھی ہے ہم نو ہزار چھہ سو کے آرڈر بک پہ اس سمیں بیٹھے ہیں ہمارا امید ہے کہ ہم اس پورے سال میں قریب تین ہزار چھہ سو کروڑ روپے کا کام کر پائیں گے تو ہمارا سال جو ہم ختم کریں گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم قریب چھہ ہزار سے آٹھ ہزار کروڑ روپے کے کام ایڈ کر پائیں گے تو ہماری بروت کے لیے آرڈر بک آج کی تاریخ میں بھی ہے اور ہمارے کو سامنے کچھ اچھے آرڈرز دکھائی دیتے ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنے آرڈر بک میں دونوں روڈ اور پانی کے سندر میں تو میرا اوورال جو ایکسپیکٹیشن ہے کمپنی سے وہ یہ ہے کہ وہ گروت کے پاک پہ رہے گی اور ایڈر کا مارجن ہم دس سے بارہ پرسنٹ منٹین کر پائیں گے یہ میرا اوورال سوچ ہے ٹھیک ہے بڑھی ہیں سر آپ جران ایک بار ایچ ایم جو ایسٹس ہیں آپ کے اور بیوٹی ٹول والے ایسٹس ہیں جران ان کے بارے بتائیے ان کی کیا ستھی ہے کب سے منٹین سٹارٹ ہو جائے گا ان کا تو ہمارے پاس تین ایسے ایسٹ ہیں جو انویسمنٹ ایسٹس ہیں اور بیوٹی اور ہیم میں ہیں جو ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارا بیوٹی میں ہے وہ ہے مکربہ چوک پانی پیتر روڈ پروجیکٹ اس کی وہ ہم 49% ہم اس کو بیچ چکے ہیں ایٹس ڈیل کے ساتھ 51% ہم اون کرتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب COD ہو جائے گا اور اس کے اپروول کے بعد بارمنٹ کے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ within one year ہم اس کو 51% transfer کرنے کی position میں آ جائیں گے تو اس میں جو ہمارا 51% کا valuation ہے وہ ہمیں مل جانا چاہیے وہ 100 سے 500 کروڑ روپے کا ہمارے لیے cash flow gain ہوگا رہی بات دو جو ہمارے ham projects ہیں وہ قریب 3500 کروڑ روپے کے portfolio level پہ ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قریب 18 مہینے میں going forward ہمارا completion ہو جائے گا اور ان کو ہم قریب دو سال کے time period میں بیشنے کی صدی میں آ جانے چاہیے جس کے لیے ہم جب ان کا ایک ساتھ ہم دونوں کو بیشنے کی کوشش کریں گے سندیب جی بہت شکریہ آپ کا سمیدنے کے لیے انہوں سے باتشید کرنے کے لیے بہت اچھا لگ آپ سے باتشید کر کے تو ویلسمنٹ انٹرپرائزز کافی diversified یہ کمپنی ہے یہ انفرائیس پیس میں بڑا اچھا رسوک ہے اور نتیجوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ پچھنٹ کی از پاس کی تیزی ہے ستہا ایک چھوٹا سمیں بریک لینا ہے لیکن بریک سے پہلے جب آپ کویک ویو دیجئے ویلسمنٹ انٹرپرائزز میں کیا کرنا ہے پانچ پچھنٹ اوپر ہے شیئر کی اگر آپ دیکھو دیکھو کسی کے لیے خانچ پاس کیا کرنے کے لیے کسی کے لیے کسی کے لیے کنٹینی ہو سکتا ہے for a longer term اگر کوئی نے positional trade دیا ہے تو آج کا جو low ہے وہ ایک stick stop loss ہونا چاہیے that is around 258 ویلسپن انٹرپیجی جس کے پاس ہے تو stop loss جو سنیہا نے آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ آپ شیئر میں بنے رہیے structure مضبوط ہے اور آگے اور آپ کو profit ہونے کی گنجائش ہے ایک چھوٹا سا break لیں گے اور break کے بعد آپ کے سوال جواب کے سلسلے کے شروع